اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین استفاق اما بعد فعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبی الجین وکان اللہ بکل شیئن علی عمال میں پچھنا وہاں فلک دیا تارینو لوکی سارے ساؤں گئے تسی کیوں جاگ دے ہو چمک چمک کے بنے سینت آسمان دی تھلے جھگ جھگ کے کی جھانگ دے ہو منو کے آگوں فلک دیا تارینے وا پیشنا ساڑی کو اجام دیئے دل کردائے آسمان چھڑ کے نروڑ دے اندر آبئے جتھوں آواز قرآن دی آرہی تمام قسم دی حمد و شنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے جس اللہ دا ساڑے دے بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ پاک نے اپنے کارجندر بیٹھ کے اپنا قرآن اور صاحب قرآن دا فرمان سننے دی توفیق عطا فرمائیے درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دی ساتھ گرامیتے صاحب و عزیزاتیوں قابل صد احترام محترمہ مکرمہ موسمہ میری ماں اور بہنوں اجدہ پروگرام جو کہ میرے محترم بھائی محمد آبی صاحب اور اونہ دلوفہ کا جنا نے ایک پروگرام کروائے اور تو ہاتھنال ملاقات دا موقع فراہم کی تھے دعا ہے کہ اللہ پاک اس پروگرام نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور اللہ پاک تو اٹھا سننا علماء دا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور علماء دا سنانا دکھلاوئے تو محفوظ فرما کہ اللہ قبول فرمائے میرے تو قبل میری جماعت دے مایا ناز خطیب میری جماعت دے بڑے عزیم مبلغ حضرت مولانا عبدالغنی محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی جو کہ بڑے احسن انداز سنال اللہ دے قرآن دی اسمت اور صاحب قرآن دی اسمت بیان کر رہے سن اونہ تو قبل وائد خوش بیان شیری زبان حضرت مولانا محمد زبیر قاسمی صاحب حافظہ اللہ تعالی جنہ نے بڑی ہی پیارے انداز سنال بڑی سریلی عواز سنال تو انہوں اللہ دا قرآن سنایا اور میرا قدیجہ انام الرحمن محمدی دعا کرو اللہ انہوں دین دا عزیم مبلغ بنائے اللہ جنہیں بچے بیٹھے انہیں اللہ سارے انہوں دین دا باعمل علم کرنو اے عمل کرنو اللہ اللہ عالم دین بنا دے ٹائم کافی ہو چکے ہیں تقریباً میرے حل بارہ وجن والے نے دے تو اٹھے بھی بارہ وجن گئے نہیں دیکھ کھانا بھی تو اٹھے انتظار کر رہے ہیں میں کوئی بہتا لمبا چوڑا آواز نہیں کرنا کوشش کریں گا کہ تو اٹھی جان جلدی چھڑ دیا تو اسی جلدی اپنے کراندے اندر پہنچ جاؤ اور صبح فجر دی نماز بھی پڑھ لو اگر فجر دی نماز نہیں پڑھنی ساری رات جنیاں مرضی کانفرنسہ سنو جن نے مرضی درس جتنے مرضی واس سنو اگر صبح جناب نو داس بجی اٹھنے تو مانو تا پانی پا کے گنا بھی نکھاپڑیاں اٹھپو ساری رات کانفرنس سنو دا رہے ہیں تو صبح دی نماز بھی نہیں پڑھی ایسے جلسے دا ایسی کانفرنس دا کوئی فائدہ میرے محترم بھائی آبے صاحب نے میں نے کہا یہ خطب نبوت حوالے دے نال تسانے بیان کرنا ہے کیونکہ ملک پاکستان دے اندر کادیانیت جڑی ہے بڑے زور و شور دے نال بڑے زور دے نال پھیل دی جاری ہے اور ساڑی نوجوان جڑی نسلے انو کادیانی اپنے جال دے اندر پنسان واس دے ترہ ترہ دے ہیلے ترہ ترہ دے بہانے ترہ ترہ دے لالچ یورپ دے ویسیاں دے لالچ دے کے ساڑی نوجوان نسلنو کادیانی فرکے دی طرف کادیانی اپنی طرف انو لے کے جا رہے ہیں اور اتنے لانتی نے کہ جناب اتنی اتنی اچھے انداز ہیں نال اپنی تبلیغ کر رہے ہیں کادیانیت نو پھیلا رہے ہیں ساڑے نوجوان نو مسلمان نو پتہ ہی نہیں اسی صرف ایک کوئی گالجی مرزا کافر ہے مرزا کافر ہے واقعی کافر ہے بھئی مان دجال ہے اور پرلے درجہ دا لانتی ہے لیکن سانو وہ دے بارے پتہ کوئی نہیں کہ او بھئی مان نے کیا کیے اس بھئی مان نے اللہ دی بھی گستاخی کیتی نبی علیہ السلام دی بھی گستاخی کیتی رب دے قرآن دی بھی گستاخی کیتی او نعوذ باللہ کتے اپنے آپ نو کہندہ کہ میں خود خدا ہاں کتے اپنے آپ نو کہندہ کہ میں خدا دا بیٹا ہاں کتے اپنے آپ نو کہندہ کہ میں مندی مسیح ہاں کتے اپنے آپ نو کہندہ کہ میں عیسیٰ بھی ہوں میں جناب موسیٰ بھی ہوں میں فلاں اپنے آپ نے نبی کہیں دے اور کہیں دے اے جڑا قرآن اترے ہے اگلا قرآن ختم ہو گیا اے قادیان دے مدر میرے تے اترے ہے اور میں ہون نبوت لے کے آیاں ختم نبوت میں آخری نبی ہوں اور یارو ساری کائنات دے مدر مسلمان انشاءاللہ انہا قادیانیہ دا مقابلہ کرتے رہنگے انشاءاللہ کرتے رہو گے نا انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال جیڑے ختم نبوت محافظ نے جیڑے ختم نبوتی چوکڑ دے چوکی دار نے انہا اللہ نے شان بڑا دینے تے شان دیتا بھیے کلا لچمر سنگ دے اندر آج تو کئی سال پہلے سن ستاسی دے اندر ختم نبوتی چوکڑ دا چوکی دار ختم نبوتا محافظ حضرت علامہ سان لہی زہیر شہید رحمت اللہ علیہ چوکی داری کر دیا کر دیا ٹور گیا تماکہ لہور اندر اندیت اللہ نے جگہ جنت البقید اندر اطا کر چلی ہے اگر اسیوی اگر تو اڈی لوڑ کی تے پہ جائے ختم نبوت واسے دی محافظ ایدی حفاظت واسے ایدی چوکی داری واسے دے انشاءاللہ ساتھ دے ہوگے ہاتھ کھڑے کر کے بولو ساتھ دے ہوگے اے بڑی عظیم نحنت دے نال اے پمفلٹ شاید میں پہلے بھی یہ تھے تو انہوں دیکھے گئے اے کوئی عام پمفلٹ نہیں اے دے تے مرزے دیا ساریاں خباستہ جو بڑیاں جناب چون چون کے لکھنیاں گئے ہیں کہ بھئی ماں نے کمیں حملہ کیتے ہیں قرآن دی کمیں کرساخی کیتی میرے پیغمبر دے فراوین دی کمیں کرساخی کردہ رہا میری سارے دوستان دے کے گزارشے کے بعد دے اندر اے پمفلٹ سارے لے کے جاناں اے نہ سمجھناں کسی کی کرسکنے ہیں اوہ یارو اوہ حیث نا ختم نبوتی چوکھڑ دی چوکی دار جن نے میرے پیغمبر دے سامنے لیا کے اپنا پچھا پیش کر دیتا سونے ہیں اور دے میرے کوئی کچھ نہیں اے نوں میدانے جے ہاتھ دے اندر لیا جاؤ جی تو دشمن دا تیر آئے گا میرے بیٹے نوں سامنے کر دے آجے تاکہ کل اوہ میدانے میں شرد اندر جتے ختم نبوت چوکی دار کھڑے ہون میں بھی اتھے کھڑی ہوا اس وعات سے میرے بھیر میرے برادر ہر جگہ تے جتے موقع ملے اے ختم نبوتی چوکڑ دیا چوکی داریاں کرنیاں نہیں اسی ختم نبوتی چوکی داری کیوں نہ کریے کیونکہ اللہ دا قرآن اعلان کر کے فرمارے اللہ فرمان دے ماں کانا محمد ماں کانا محمد اب آہد مر جالکم ولکر رسول اللہ وخاتم النبی جیر وکان اللہ بے کل سیم علی مہم اے تو قبول کر فیصلہ قرآن دار کوئی اور نہیں نبی میرے دشاندار اے تو قبول کر فیصلہ قرآن دار کوئی اور نہیں نبی میرے دشاندار سلفان دیاں کسمہ خدا یا پکھاوے سلفان دیاں کسمہ خدا یا پکھاوے انگلی پیاری جاتے اٹھ جاوے اے توٹے ہو جاندائی چان آسمان دار کوئی اور نہیں نبی میرے دشاندار اے ختم نبوت دا سالار آیا ماں کانا محمد اب آہد مر جالکم ولکر رسول اللہ اے ختم نبوت دا سالار آیا انگلی پاتے گور کر اے ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا اے مو کالا ہوئے میر سے بھئی ماندار اے مو کالا ہوئے میر سے بھئی ماندار تو قبول کر فیصلہ قرآن دا غاران چو مکڑی بنا لیں دی جالا اے بھئی مانے دی اکھوی ایک کوئی نہیں ایک کانا ہے اے میرے پیخمبر دے حسن دے مقاب دے اندر اے بھئی مان کانا تجھال اے کافر مرتاد چیڑا ہے آنا میرے پیخمبر دیم ختم نبوت دے سالار دیا اسمتان کینم غاران چو مکڑی بنا لیں دی جالا اے خود رب بن جاندے رکھ والا اے مولے پی آئے صدیق دے ایماندار کوئی اور نہیں نبی میرے دی شاندار اللہ دے فضل و کرم دے نال انشاءاللہ مسلمان اپنے نبی دی ختم نبوت دی چوکڑ دی چوکی داری کر دے رہنگے آنا میرے پیخمبر ختم نبوت دے تاجدار بن کے آئے آمینہ دے لاللہ صلات و السلام ختم نبوت دے سالار بن کے آئے اہمت رب دا قرآن نہیں کہہ رہے ہیں اللہ فرمام دے نیکو لیا ایوہا ناسم انی رسول اللہ الیکم جمی اے کوئی نبی آئے ہیں مشرق والنبی بن کے آئے ہیں مغرب والنبی بن کے آئے ہیں شمال دا نبی بن کے آئے ہیں جنوب دا نبی بن کے آئے ہیں کوئی نبی آئے ہیں ایک علاقے دا نبی بن کے آئے ہیں کوئی نبی آیا ایک محلے دا نبی بن کے آیا کوئی نبی آیا جناب دس آدمیاں والنبی بن کے آیا کوئی نبی آیا سو آدمی والنبی بن کے آیا کوئی نبی آیا ہزار والنبی بن کے آیا کوئی اجناب نینوا دا نبی بن کے آیا کوئی فلسطین دا نبی بن کے آیا کوئی کسے علاقے دا نبی بن کے آیا اے نرور والیا خاتم انبی زین دیا واریا ختم نبو و دے تاج دار دیا واریا اللہ فرمام دینے کل یام ایوہن آزم انی رسول اللہ علیکم جمی آنا ختم نبوہ دہتا حجدارم آمنہ دلال واللہ نے شامنا کی نگا اللہ فرمام دینے یاسین یاسین والقرآن الحکیم ان کلمین المرسلین علا سرات مستقیم اے میرے پیغمبر نے ختم نبوہ دہتا حجدار بن کے آہنے آمنہ دلال دے بعد کوئی کائنات نبی آشکدہ اے تھے تھے نبیان دی جرت نہیں سی کہ بیت المقدس دے اندر میرے پیغمبر دی مجھودگی دے اندر کوئی مسلح امامت دے کھڑا ہو جائے اے کانا کے میں نبوہ دہا اعلان کر سکتا ہے اے مرتاد بیمان کے میں نبوہ دہ نبی ہوندہ اعلان کر سکتا ہے انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دینا اور چاندوالے موں کر کے بندہ تھکے نا تے تھک کتے آگے دیکھتا ہے اور وہ لوگ کتے آگے دیکھتا ہے موں دے اتے تے انشاءاللہ اے زلیل ہو رہنے دنیا تے بھی ہونگے تے آخرت دے اندر بھی ہونگے انشاءاللہ جیڑے اہل ایمان نے قادیانیاں تے جال دے اندر قدی بھی آنگے اور اے ساللہ ہی زہین رحمت اللہ علیہ نے امتے مسلمہ تے بڑا احسان کیتا جنہاں نے قادیانیت تے کتاب لہ کے پوری دنیا تے اندر اس بات نو آیاں کر دیتا ہے کہ مسلمان مر سکتے ہیں مٹ سکتے ہیں لیکن مرزیتیاں مکاریاں تے اندر نہیں آسکتا مرزیتے جال تے اندر نہیں پھر سکتا کیونکہ اللہ دا قرآن اعلان کر کے کہہ رہے ہیں اللہ دی قسمیں قرآن دیئے آیت پڑے دیئے سینے چھتھنڈ پہ جم دیئے تے دھیل کر دے بار بار پڑا مَا کَانَ مُحَمَّدُ اے میرے پیغمبر دی خطبِ نبوتیاں گوائیاں اوئی انسان تے بڑی دور دی بات ہے اے ویخنا میرے آقا ان کر کے تشریف فرمانے آنوالا ایک آن دے بطو میرے پیغمبر دے کھولوں دی گزر دے میرے آقا فرمانتے نے کدھر چلے کہندہ جی میں ایک مکان دی تلاش اندر چلے میرے آقا فرمانتے نے اگر تین کوئی جنگی گل کہی جاوے مان لویں گا کھے نہیں منیں گا کہندہ جی مانتے لانگاں پر میں تو نو جاندہ نہیں میرے آقا فرمانتے نے میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیاں اللہ نے منو ختمِ نبوت دا تاج پہنائی میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میں اللہ دا آخری رسول بن کے آیاں کہندہ جی میں کیویں من لماں تسی اللہ دے آخری نبی جی کیویں یقین کر لماں میرے آقا فرمانتے نے نروڑ والے آم میرے آقا فرمانتے نے اجڑا سامنے تنو درخت پہ نظر آم اگر اتھو چالتا چالتا آ جائے میری نبوتیاں گواہیاں دے 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 مان لمیں گا کھے نہیں منیں گا کہندہ جی مانتے لانگاں پر درخت کدھی بولے تو سیدھے بولو اور درخت کدھی بولے نہیں اچھا میرے آقا ہنجی کر کے اشارہ کر دے نے ہنجی درخت نو اشارہ کیتا ہے تے درخت چی زمین چیردہ ہویاں میرے محبوب دے کول آ جاندے آیا ہے ختم نبوت دے تاجتار میرے آقا ہنجی کر کے درخت نو اشارہ کر دے نے تے درخت زمین نو چیردہ چیردہ میرے نبی دے کول آ جاندے نروڑ والے آکا کیسا منظر ہوئے گا میرے آقا ہنجی کر کے درخت دیاں ٹینیاں نو پکڑ دے نے میرے آقا فرما دے نے تاس میں کونہ تے درخت دیاں ٹینیاں چا پڑی شریلی آوازوں دیم آشہاتو اللہ الہ الا اللہ وآشہاتو انکام رسول اللہ اے درخت کیونہ گوائیاں دیں دم ماکان محمد اب آہ دن رجالکم والاکر رسول اللہ وخاتم نبی جیرم وکان اللہ بکل شیئرم علیوہ اے کاف کون دیاں من سلام اجے پہلیاں سن کاف کون دیاں من سلام اجے پہلیاں سن جدو میرے محمد دیل ہوئی ہوئی سی اے لکھ دیتا ہے اے ختم رسالتان دا ہے اے ماکان محمد اے لکھ دیتا ہے اے ختم رسالتان دا ہے مٹی آدم دی اجے گوائیم ہوئی سی، ہیひی آیا سارے، جہان دا جان بن کے آیا سارے، جہان دا جان بن کے ویچ بائی بل جیس دی پیش گوئی اوہ سمسان ایس زمین نو پا گلگے ایس زمین نو پا گلگے جیڑی اگے ایس زمین نو پا گلگے اللہ وکلی شہیئن علیم اور یہ تھا ہی پاس نہیں قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے دانی عرفات دیم در اللہ نے مورلا چھٹی اللہ فرمام دینے اللہ یوم اکمل تو لکم اللہ یوم اکمل تو لکم دینکم اللہ یوم اکمل تو لکم دینکم جیڑے ختمیں نپوو دے چوکی دار بڑھنگے کال جی دوکے آمدہ دین ہوئے گا کال جی ہوکے آمدہ دین ہونا آمینہ دے لال انشاءاللہ اگے اگے ہونگے تے چوکی دار پیچھے پیچھے ہونگے انشاءاللہ جانا نا جنہ دے وے چھے پھر کیسا منظر ہونا ہے رب نے کرم دی چھا کرنی ہے جدو پیر نے ہاں کرنی ہے کیامدہ دین ہونا ہے کیامدہ دین ہونا ہے ختمیں نپوو دے چوکی دار بنجو ختمیں نپوو دے تاج دار دے نال محبت دے پیار کرن والے بنجو رب نے کرم دی چھا کرنی ہے جدو سونے نے ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھا کرنی ہے جدو سونے نے ہاں کرنی ہے سار سجدے ویچوں چوکلیں سونے میرے آکھائیں جد خات میں نپوو ختمیں نپوو دے تاج دار دے کیامدہ دین ہوئے گا سار سجدے دیمدہ رکھے آئے گا ہم اللہ کہنگے سار سجدے ویچوں چوکلیں سونے میں کوئی تینوں نہ کرنی ہے رب نے کرم دی چھا کرنی ہے رب نے کرم دی چھا کرنی ہے جدو سونے نے ہاں کرنی ہے تے میرے آکھائیں گے پہلنا چھاٹ دے یوں میرے امتی سارے پہلنا چھاٹ دے یوں میرے امتی مولا اگلی گل میں تا کرنی ہے جدو سونے نے ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھا کرنی ہے تے اللہ پاکی کہنگے جیڑا تیری من در آئے جیڑا تیری من در آئے آج جنت میں عوضے نہ کرنی ہے جدو سونے نے ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھا کرنی ہے آہ میرے پیغمبر واللہ نے یہ نیا شانہ آتا فرمائیاں نے آہ میں تیرا پتا قرآن نہیں کہہ رہے آہ میں اللہ فرمائم دینے مآکان محمد مآکان محمد چوٹھنڈے ہو جانے جیڑا مآکان محمد مآکان محمد مآکان محمد مآکان رسول اللہ مآکان محمد مآکان محمد کافرے جی دا نام ولید کی نام ہے کافرے دا اللہ تنسارے نو مکہ لے جائے ایڈیٹی لی آمین تسوی ائرپورٹے میں نہیں جانا پا میں تو آڑے لہ گے یہ اچھی آمین کہہ دیو میں کاری مران صاحب نو کہہ رہے ایساں کیونکہ تقریبا ہر دو تین مینے بعد گروپ لے کے جائے دے میں کاری صاحب نو کہہ رہا تھا تو آڑے علاقے دے اندر ماشاءاللہ بڑے لوگ آجم رہے تے جانا لے تے اللہ تا نو سارے نو لے جائے اے نا کیا کرو میں مارا ماں توں مارا رابطے مارا نہیں نا ایک دوست نو کہا میں کہا یار تو بھی کوشش کر عمرے تے جان دی کہ اندر جی میں تے ریڈی لوں نا میں کہا میرا رابطے ریڈی نہیں نا لوں دا اور ریڈی تے توں لانا رحمان تے خزانیہ دا مالکے اللہ نرور دی اس مسجد دے اندر جن نے کتاب و سنت دے پروانے بیٹھے نہیں اللہ نسارے نو مکے لے جائے اللہ نسارے نو مدینے لے جائے کاری صاحب نو میں کہہ رہا تھا کاری صاحب تسی رہنمائی کرے کرو دوستان دی کیونکہ تو اڑے دے سہری گا مقامی ہو انشاءاللہ اور دعا کرے کرو اللہ پاک دے کے کہ اللہ ساڑے علماء نو بہترین روزگار عطا فرمائے انشاءاللہ جدو علماء روزگار ہونگے خوددار ہونگے پھر ڈٹ کے کتاب و سنتی تبلیغ کرنگے اللہ میرے جتنے ویر علماء کرام نے اللہ انہوں بہترین روزگار عطا فرما دے اللہ انہ دے جو ایک آرو بار شروع کرن اللہ دن دگری راچوگری ترقی عطا فرما دے اے مکے دے اندرے کا کافر جیدہ نام ولید اے دا ہے کہ بوتے تامبیدہ بنے ہیں بوت کادہ بنے ہیں تامبیدہ ایک دے نا او دے سامنے آکے کہیں دے اے اینہ چرو گیا ہے میں نو تیری عبادت کر دیا تیری پوجہ کر دیا گدی تو میرا دیل نہیں ٹھا ریا اے بوتے ہی لدے ہیں اے دے بچوں آواز آن دیئے نوز بھی اللہ کہ اللہ بھی نوز بھی اللہ چوٹا ہے قرآن بھی چوٹا ہے اے بڑا خوش ہو یا بڑا خوش ہو یا اے نے کیا لہن اے ہی لفظ نا مکے دے چوک جو بولنے ہیں او تھے میں تو ہینے رسالت ہے کہ جلسہ رکھنے تی او تھے تو یہ رفاظ بولنے نے اے جلسہ رکھلیں دے تی او سپن نا دینا دے اندر میرے آکا بھی مدینے تو مکے آئے نے اے نے جلسہ رکھیا ہے بڑے لوگ جناب ہوتے آئے نے بڑے کافیر آئے نے اے جکار کے سٹیج لگ گئے تے بوت نو لیا کے سٹیج دے اتیک جناب رکھ دیم دے تے بوت دے کول ہو کے کندہ دس میں جیڑیاں او در گلناں کی تھی آنی آج گال لے آج او میں ہی گال کار رہے او نروڑ والیاں ویکھی میرے نبی دی خط میں نبو دچاو کی دار بولے ہیں اے بوت اے جکار کے ہل دے ہیں تے بوت دے ویچو آوازوں دی یا شہدو اللہ الہ الا اللہ وہا شہدو انہ کا رسول اللہ اے خط میں نبو دیاں گواہیاں دیم دے تے اے جناب جناب ولید کافر ہے اے جنے کر کے تلوار پکڑی ہیں دا انہ کا کٹ دیم دے کان کٹ دیم دے کہیں دا وہ جنے کوجی بکواس کیتے ہیں آج کوجی کہہ رہے ہیں مہ کانا محمد اب آدم میرے چالیکن والاکر رسول اللہ وخاتمان بجین وکان اللہ بکل شیئن علیہ میرے آکا ہوں جو مجھ میں جو باہر نکلے تیگو ایک بندہ ملے گا کہیں دا جی اسلام علیکم میرے آکا فرما دے نے والیکم السلام کہیں دا جی میں نو پہچانے ہیں میرے آکا فرما دے نہیں کہیں دا جی میں اونا جنہ وچے ہوا جنہ 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 نے تو اڈے کڑو قرآن سن کے تے ایمان لے آندہ سی میں بھی ایک جنہ سونے آم میں دور کی تے کامواز سے سہر نو نکلے آسا آم آج کہا رہا آیا کہتے میری بیوی نے منو کیا تینوں سہران دی پئی ہے ولید کافر دے بوت دے اندر داخل ہو کے فلاں کافر جن نے میرے پیغمبر دی توہین بوت نہیں سی بولیا جن بول دا سی بچے فلاں کافر جن نے میرے پیغمبر دی توہین کیتی ہے تینوں سہران دی پئی ہے کہیں دے سونے آم میں کچھ کھا دا نہیں کچھ پیتا نہیں میں جلدی دے نال تلوار پکڑیے پہلو میں اسے کافر جن نوں قتل کیتا ہے آج مکے دے چوک اندر سونے آج جیڑی توہٹی خط میں نبوہ دیاں گواہیاں دیتیاں نے ولید بوت دے اندر داخل ہو کے میں دیتیاں نے ماں کانا محمد دے چوک اندر دیتیاں نبوہ دے چوک اندر دے چوک اندر دے چوک اندر دے چوک اندر دیتیاں اللہ نے تیرے نبی نوں پڑی آسان آتا فرمایاں نے دن حشر نوں سجدے کر کر کے دن حشر نوں سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نوں منا لینہ دن حشر نوں سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نوں منا لینہ ساڑے ورگیں آگوں نے گارانو ساڑے ورگیں آگوں نے گارانو سونے گھڑ کے تے سینے لالینہ دن حشر نوں سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نوں منا لینہ جادوں کل نبیاں او تھے نہ کرنی بس میرے پیر نے او تھے ہاں کرنی جادوں کل نبیاں او تھے نہ کرنی بس میرے پیر نے ہاں کرنی او تھے سب نبیاں میرے آقا نوں او تھے سب نبیاں الفات گور کر او تھے سب نبیاں میرے آقا نوں اپنا سردار بنا لینہ او کیا مجدنوی خاتم نبی سینی ساب نالوچیاں شانہ والے ہوں گے اے چوک چوک یٹیاں لوکی وے کھڑ گے اے شانہ والا کون آیا جاد پیر میرے جنڈا حل حمد والا بسم اللہ پڑ کے او تھا لینہ دین حشر دین دین حشر نوں سجدے کار کار کے مرے پیر نے رب نوں منا لینہ اے میں من جنت پہو سونی پر اس دن پر اس دن اس دے روج ہو زی جاد اس وچ میرے آقا نے اس نے یاراں دے دیرا لالیڑا اللہ تانو سارے انو نبی پاک دین آلم اللہ جنت الفردوس اندر لے جائے باکان محمد اب آہد مر جالیکم والاکر رسول اللہ وخاتم النبی ایک نعرہ مار دیو تاج دار ختم نبوت دو میں آت چک کے تاج دار ختم نبوت ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں حاکم کو سنانا چاہتا ہوں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں حاکم کو سنانا چاہتا ہوں ختم نبوت یار مدا نہیں آیا ختم نبوت ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں کھڑے ہو جائے کھڑے ہو جائے سارے ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں حاکم کو سنانا چاہتا ہوں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں غدار ختم نبوت کو غدار ختم نبوت سے یہ ملک بچانا چاہتا ہوں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں تم سب کو ملانا چاہتا ہوں ختم نبوت ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد اس سچے عقیدے کی خاطر مل کر سارے ہاتھ چلیں جذبات چلگیں اوقات لگیں پہرے اس پر دن رات لگیں یہ اہل حدیث کی جمعیت یہ اہل حدیث کی جمعیت جو یوت فرزم اور عالمی رکھ والے مشن شہیدان کے یہ ختم نبوت آرمی میتان سجانا چاہتا ہوں تم سب کو ملانا چاہتا ہوں ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد اس فتنے کی سارے کوپی میں تاریخ گواہی دیتی ہیں کچھ نام ان پہرے داروں کے کچھ نام ان پہرے داروں کے راتوں کی سیاہی دیتی ہیں وہ دہلوی تھے وہ بٹالوی تھے وہ نیر سیال کوٹی تھے وہ عمر سری وہ روپڑی تھے وہ کمیر پوری وہ لکھوی تھے وہ غزن بھی تھے وہ شل بھی تھے شیخو پوری زی شان گیا شیخو پوری زی شان گیا یزتانی گیا انسان گیا میرے مسلک کے ارمان گیا میرے مسلک کے ارمان گیا میتان سجانا چاہتا ہوں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں تم سب کو ملانا چاہتا ہوں ختم نبوت جنب آباد ختم نبوت تاجتار ختم نبوت تاجتار ختم نبوت سبحان ربی کرو بالعزت یم نازفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب اے میرے اللہ اس مسجد ایمام ختی مسجد نمازی انتظامیان اللہ اے نصارے انو شہت والی ایمان والی لمبی سندگی عطا فرما اے میرے اللہ تو دعوان دے سنوالے اللہ اسی بڑے گنے کار تھے بڑے خطاکاران اللہ جڑے مسجد میں چاہے انے اللہ اے نصارے دے گنام وہاں فرما اللہ اے نصارے دیا غلطیاں کتائیاں وہاں فرما اللہ میرے پائیابن نے پروگرام کروایا ہے اللہ دکھلاوے تو محفوظ فرما کہ اپنی بارگاہ دے امدر قبول و مرزور فرما اے میرے اللہ دنیا تو تے چلے ہی جانے اللہ پتہ نہیں کتے زندگی داخلی سا آجائے اللہ پتہ نہیں کارچانا بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا اے آسمان دیا مالکہ آسمان والیہ ستھرے گنے گار بم دیا اللہ سنو ختم نبو دیچوں کی داری کرنے توفیق عطا فرما اے میرے اللہ جی تو دنیا تو جائیے اللہ سنو آخری ویلے کلمہ نصیب فرما اللہ آخری ویلے کلمہ نصیب فرما اے میرے اللہ تو جی تو آمد ہے سنو آلے جے اللہ میرے پائی شفیق دنیا تو چلے گئے اللہ میرے اس ویرنو کر وڑ کر وڑ جنت اتا فرما اللہ ایسے پین دے جن نے مسلمان فوت ہو چکے اللہ کسے دی ماں چلے گی کسے دا باپ چلا گیا اللہ کسے دی پینٹ اور گئی کسے دی مجلہ کسے دا بیٹا چلا گیا اللہ جن نے بھی دنیا تو جا چکے نے مسلمان ایمان والے اللہ انہ سارے دے گناہ نموا فرما اللہ انہ دیاں کبرانو جنت باغں ویچوں باغ بنا اے میرے اللہ میرے ملک دے حالات بڑے خراب نہیں اللہ افرا تفریح پہیے اے آسمان والے آپ میرے ملک دیاں حفاظ تاں فرما اچھی آمین کہہ دے اللہ میرے ملک دیاں حفاظ تاں فرما اللہ میرے ملک دیاں نگے پانیاں فرما اللہ میرے ملک دے دشمنانو تباہو برباد فرما اے میرے اللہ جڑے میرے ملک دے دشمن اللہ انہوں دنیا تے عبرتہ نشان بنا دے اے میرے اللہ جڑے بیمار نے اللہ کوئی روحانی بیمار کوئی جسمانی بیمار اللہ جڑے بیمار نے اللہ کوئی کرا دیم درے کوئی اسپتہ لان دیم درے اللہ دنیا تے دوا خانے پڑے نے پر شفاہ کھانا صرف توڑے کھولے اللہ جیڑے بیمار نے اللہ انہوں نے شفاہ ماتا فرما اے میرے اللہ جی تو دنیا تو جائیے اللہ ساڑا خاتمہ امام تے فرما اللہ ایسے پیند دے ہوتے اپنیا رحمتاں تے برکتاں نازل فرما اللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ چوکے دعا ماں کر رہے نے اللہ چٹیاں مالا مالے بابیات پھیلائے ہوئے نے اللہ انہ سارے دیاں دعا ماں قبول کر کے اللہ جنت دے وچے خاتمہ نبی جیمدہ ساتھ نصیب فرمان ربک فرلی والی والی دیاں ولی المؤمنین یوم یکوم الحساب سبحان ربک روپلی زیادہ امنا یا سیفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین